سرچ پوائنٹ کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم پیارے دوستو چین کی تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشت کے بارے میں آپ نے ضرور سنا ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ چین اب دفاعی سنت میں بھی دنیا کی بڑی طاقتوں کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ اور مغربی ممالک کی بالا دستی والے علاقوں میں چین کا داخلہ ایک بڑی تبدیلی کی نشان دہی کرتا ہے آج ہم بات کریں گے ایک ایسی خبر پر جس نے عالمی دفاعی مارکیٹ میں تہل کا مچا دیا ہے تازہ ترین خبر کے مطابق مصر نے اپنے پرانے امریکن ایف سکسٹین جنگی جہازوں کو اپگریڈ کرنے کے بجائے چین کے جدید ترین جی ٹین سی ڈرائگن خریدنے کا فیصلہ کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یہ فیصلہ کیوں اہم ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور اس کا عالمی سیاست پر کیا اثر ہوگا تو پیارے دوستو حالی میں منعقد ہونے والے مصر انٹرنیشنل ائر شو میں چینی جنگی جہازوں کی شرکت نے دنیا کی توجہ اپنی طرف مبزول کروا لی یہ ایک ناقابل یقین منظر تھا جب چینی وائی ٹونٹی ٹرانسپورٹ جہاز اور چھیں جی ٹین سی جنگی جہاز مصر کے تاریخ کی احرام مصر کے اوپر سے پرواز کر رہے تھے یہ دس ہزار کلومیٹر طویل پرواز چین سے مصر تک نہ صرف ان جہازوں کی صلاحیت کا مظہر تھی بلکہ اس بات کا اشارہ بھی تھا کہ مصر اپنی دفاعی طاقت کو چین کی مدد سے مضبوط بنا رہا ہے مصری وزارت دفاع نے انیس اگرز دوزار چوبیس کو پہلی بار چینی جنگی تیارے خریدنے کا فیصلہ کیا جو عالمی سطح پر ایک بڑی پیش رفت ہے اگرچہ اس فیصلے کی سرکاری تصدیق ابھی تک نہیں ہوئی لیکن مصر اس خریداری کے بعد چین سے جنگی جہاز خریدنے والا دوسرا ملک بن سکتا ہے اس سے پہلے پاکستان نے جی ٹین سی تیارے خریدے تھے جو کہ چین کی دفاعی سنت کے فروغ میں ایک عام قدم تھا چین اور مصر کے درمیان اس سعودے نے یہ ثابت کیا کہ کاہرہ اپنے تعلقات کو امریکہ کے بجائے چین کے ساتھ مزید گہرا کرنا چاہتا ہے خاص طور پر جب مصر نے حالی میں برکس بلاک میں بھی شمولیت اختیار کی ہے پہر دوستو جی ٹین سی اور امریکی ایف سکسٹین کا اکثر معازنہ کیا جاتا ہے کیونکہ دونوں فور پوائنٹ فائیو جنریشن کے لڑاکہ تیارے ہیں اور دونوں کے مختلف پہلو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں لیکن جی ٹین سی کی کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو اسے ایک منفرد مقام دیتی ہیں لیکن مصر نے ایف سکسٹین کو اپگریڈ کرنے کے بجائے جی ٹین سی کو کیوں ترجیح دی اس کا جواب مصر اور امریکہ کے درمیان سیاسی تعلقات میں ہے لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصر نے ایف سکسٹین کو اپگریڈ کرنے کے بجائے جی ٹین سی کو کیوں ترجیح دی تو اس کا جواب مصر اور امریکہ کے درمیان سیاسی تعلقات میں ہے مصر کو اپنے ایف سکسٹین جنگی جہازوں کو اپگریڈ کرنے کے لیے امریکی پابندیوں اور سیاسی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا دوزار تیرہ میں جب مصر میں صدر محمد مرسی کا تخت اُلٹ دیا گیا تھا تو امریکہ نے مصر کی فوجی امداد روک دی تھی جس کی وجہ سے مصر کو اپنے پرانے ایف سکسٹین کو جدید بنانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا دوسری طرف چین نے ایسے کسی سیاسی یا انسانی حقوق کے مسائل کو اپنے دفاعی سودے سے جوڑنے کے بجائے مصر کو بغیر کسی رکاوٹ کے جدید جنگی تیارے فراہم کرنے کی پیش کش کی ہے جی ٹین سی میں ایسے ایکٹیو الیکٹرونک سکینڈ ایرے ریڈار انٹی کریٹ کیا گیا ہے جو لمبی ریج میں حدف کو ڈوننے اور نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے علاوہ جی ٹین سی میں پی ایل ٹین اور پی ایل ففٹین میزائل سسٹم کو انسٹال کیا گیا ہے جو انتہائی جدید فضاء سے فضاء اور فضاء سے زمین پر مار کرنے والے میزائل ہیں اس کے علاوہ ڈبلیو ایس ٹین بھی انجنز کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ایک طاقتور اور کم خرچ انجن ہے جو تیارے کو مزید تیز اور فلیکسبل بناتا ہے اس کے علاوہ جی ٹین سی میں الیکٹرونک وارفیر کی صلاحیت بھی موجود ہے جدید ترین الیکٹرونک نظام جو دشمن کے حملے کو روکنے اور اپنی حفاظت کو یقینی بنانے میں مدد دیتا ہے اس کے علاوہ ڈیجیٹل گلاس کاکپٹ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے جو جدید آلاز سے لیس پائلٹ کو بہتر کنٹرول فرام کرتا ہے چین نے جی ٹین سی کو عالمی سطح پر فروخت کرنے کے لیے ایک برپور مہیم چلائی ہے چینی فوجی بلاغرز اور انفلوائنس نے اس جہاز کو یورو فائٹر ٹائفون جیسے مغربی جنگی تیاروں کے برابر بلکہ اس سے کہیں بہتر قرار دیا ہے دوزر چوبیس کے آگاز میں زلزال ٹو مشک میں پاکستانی جی ٹین سی نے قطر کے یورو فائٹر ٹائفون کے خلاف نو مشکوں میں حصہ لیا اور تقریبا ہر بار جیتا جی ٹین سی صرف مصر تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ تیارہ پہلے ہی مشرق وستہ اور دیگر علاقوں میں اپنی سلائٹوں کا مظاہرہ کر چکا ہے دوزر تیس میں دوبیئر شو میں جی ٹین سی نے اپنی پہلی عوامی نمائش کی جہاں چینی فضائیہ کے ایرو بیٹک ٹیم نے تیارے کی سلائٹوں کا مظاہرہ کیا سعودی عرب میں ورلڈ ڈیفینس شو دوزر چوبیس کے دوران جی ٹین سی نے اپنی سلائٹوں کا پھر سے مظاہرہ کیا جن میں چینی وائٹ ٹونٹی ریفیولنگ تیارے نے ایک ساتھ آٹھ جی ٹین سی جنگی جہازوں کو اہندن فرام کیا جو کہ ایک نایاب منظر تھا دوزر چوبیس کے اگاز میں پاکستان اور قطر کے درمیان ہونے والی زلزال ٹو مشک میں بھی چینی جی ٹین سی نے قطر کے یورو فائٹر ٹائفون کے خلاف نو مختلف فضائی مقابلے کیے جن میں چینی تیارے نے شاندار کامیابی حاصل کی چینی بلاغرز اور انفلوینس نے دعویٰ کیا کہ جی ٹین سی نے تمام مقابلوں میں یورو فائٹر ٹائفون پر برتری حاصل کی چین اور مصر کے درمیان اس معایدے سے ظاہر ہوتا ہے کہ مصر اپنی دفاعی حکمت عملی میں تبدیلی لا رہا ہے جہاں پہلے وہ امریکہ اور فرانس جیسے مغربی ممالک پر انحصار کرتا تھا اب وہ چین جیسے مشرقی ممالک کی طرف رجوع کر رہا ہے یہ تبدیلی ایک بڑی وجہ ہے کہ مصر کے ایف سکسٹین تیارے اپگریڈ نہیں ہو پا رہے تھے کیونکہ امریکہ نے جدید ہتھیاروں کی فروخت کو مصر کے سیاسی علاق سے جوڑ رکھا تھا واضح ہے کہ مصر کے پاس اس وقت دو سو چالیس کی تعداد میں ایف سکسٹین فائٹنگ تیارے موجود ہیں جو کہ مصر کی فضائیہ کی ریڈ کی ہڈی سمجھے جاتے ہیں اس کے علاوہ مصر کے پاس چوبیس کی تعداد میں فرانسیسی تیارے رافیل بھی موجود ہیں جن میں مزید خریداری کا منصوبہ بھی شامل ہے لیکن مصر کو فرانس سے بھی کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا جیسے کہ فرانس نے مصر کو میٹیور ائر ٹو ائر میزائل فروخت کرنے سے انکار کیا جس کی وجہ سے مصری تیاروں کی جنگی صلاحیت محدود ہو گئی مصر نے پہلے روس سے بھی دفاعی سامان خریدا تھا لیکن یوکرین جنگ کے بعد روس پر آئید پابنیوں نے روسی ہتھیاروں کی خریداری کو مشکل بنا دیا ہے اس وجہ سے مصر کو چین کی طرف دیکھنا پڑا جہاں سے اسے جدید اور سستے ہتھیار مل سکتے ہیں چین کی دفاعی سنت نے پچھلے چند سالوں میں عالمی مارکیٹ میں اپنی پوزیشن مضبوط کی ہے جی ٹین سی کو یورو فائٹر ٹائفون اور رافیل جیسے مغربی تیاروں کے برابر سمجھا جاتا ہے پہر دوستو آپ کی کیا رائے ہے کیا مصر کا چین پر اعتماد کرنا اور امریکہ کو نظر انداز کرنا دروس فیصلہ تھا ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان